السلام علیکم علیکم سلام کیا حال بھائی جان ٹھیک ہے خریص ہے کیا نام ہے آپ کا محمد ریاض کیا ہوا ہے ریاض بھائی پاؤں کو یہ کرانٹ لگا تھا ادھر کچولی میں یہ پوری ٹانگ کی اوپا ہے یہ چھوٹی ہوگی ہے کیا کر رہے تھے بھائی کیا کام کرتے تھے آپ اتنے کم سے کم پندر سال عمر سے بھائی ہاں ادھر کھیڑ دے سے چھوٹ چھوٹے نہیں میرے نال دوست بیا بیا ادھر دھرے جائے اچھا دے کیلتے پھر کیسے لگ گیا باس انہیں آکھے بھی دوسرے جنال دوست تھی انہیں آکھے میں نے چوکو پر ایک جھوٹا مکھا ہی نوال چھوٹی میں کہ چلو ٹھیک ہے میرے موڑے دے بھی نشان نے انہوں سے پیر دے انتاروں سے کرانٹ لگیا ہے انتاروں سے پوٹی سامنے کھڑیا وہ انہیں زمین نکالی تھی اچھا ریت تیبے تھی کھڑیا ہے کھڑیا ہے وہاں خرچہ دو ٹھیک کرو بہت بوری طرح سے کرانٹ لگا ہے پوری ٹانگ ہی متاثر ہو گئی ہے آکی یہ بھی ہے پاسے نے پچھے سارے سڑے ہوئی میرے سارے سن جال گئے بورا جسم ہی جل گیا تو کیسے ہو رہا ہے پیارے بھائی گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے بس باجی ہے نکے نکے ہاں کام کا نہیں رہا گیا ہوں صحیح بہت ہے ہاں چار بچے ہیں کہ ماں کے کھڑا رہا ہوں وہ صرف بیٹھوں دھکے پر ہاں ادھر مانگ کے لے آتے ہیں کرتے ہیں لوگ مدد وغیرہ کرتے ہیں ہاں بلکل کرتے ہیں اچھا اللہ ان کو بہت دے جو ہم مدد کرتے ہیں آمین آمین یہ اچھا کیا ہے اپنے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ آپ کی اپنی جگہ ہے جی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے یہ لوگ رہ رہے ہیں کافی ساری فیملیاں ہیں یہاں پہ ہاں صحیح بہت ہے شادی کو دس سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں بھائی ایسی تھے جب شادی ہوئی تھی آپ کے اپنے ہیں یہ رشتے دار ہیں پھوپو کا بیٹا ہے آپ کے کتنے بچے ہیں چار چار بچے ہیں دو فوت ہو گئے ایک پچار ہیں چھوٹا بچہ بھی آپ کا ہے چھوٹا بچہ بھی آپ کا ہے جب شادی ہوئی تھی تو آپ کے والدین نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مزور ہے تو ہم رشتہ نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کہا اچھی بات ہے جی اچھی بات ہے جی اچھی بات ہے جی دیکھو کسی کا سہارا بننا بھی بہت اچھی بات ہے تو کس طرح بچے پڑ رہے ہیں یہ بچی آپ کی ہے یہ میری ہے اچھی بیر ہے وہ بھی دو ہوا چھوٹا یاسین آب اور ہمارے کنھا مٹی کھانا لگے کیا حال کیا ہوا ہے ہاں با جی با جی مٹی ہے نا موسیل نواز یہ دیکھو سارا کچھا سہنے نلکہ بھی نہیں ہے نلکہ بھی نہیں ہے کدر سے بھرتے ہیں پانی ادھر سے بھرتے ہیں اچھا یہ ایک کمرہ ہے آپ کا پانچ سال تھی گئے پانچ سال ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ چھوٹا سا کمرہ کچھا بنا کینہ نے کانے وغیرہ ڈال کے اپنے چار بچوں کے ساتھ زیری بات ہے پناہ لی ہوئی ہے کچھی ہے یہاں پہ چار دواری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں بھائی ہماری کہ آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی پر کریں اور بچے جو ہیں موزائی رہے اتنی زیادہ مٹی میں ستھرے رہ بھی نہیں سکتے اور ویسے بھی کپڑوں کی کنڈیشن بہت خراب ہے پانی جب کسی کے گھر سے بھرنا پڑے تو وہ بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے بھائی روٹی کے لیے رو رہے ہیں تو روٹی بنا دو نا کیوں نہیں بناتے گئے سالن کو دے رہے ہیں ابھی رات کو ڈر نہیں لگتا یہاں پہ کھلے میں چار دواری بھی نہیں ہیں غریب لوگ سہارہ تھی میں دیکھا کروں عادت بن گئی ہے نا گڑیا آپ نے اپنا مٹی میں کیا حال کیا ہوئے یہ رات کو ایسے سو جاتی ہیں پھر کیسے نیند آتی ہوگی بستروں میں ایسے مجبوری ہے نا بہت ہاں مجبوری تو نہ ہوتی تو پھر نلکہ لبا لیتے ہیں ہاں صحیح بات ہے دیکھو تو کیا حالت کی ہوئی ہے ان کے بال تھوڑے کم کروا دو نا ان بچوں کی یہ روتا ہے نا پھر نوال نہیں پڑھ میں یہ دیکھیں آپ ادھر فصلیں شروع ہو جاتی ہیں یہ سارا یہاں پہ گندوں میں اور یہ ان کا گھر ہے جس کی چار دیباری وغیرہ بھی نہیں ہے اور بچے جو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں اللہ پاک حمد دے ان کو اس کا کیا نام ہے یہ جو لیٹی ہوئی ہے کے لیٹا ہوئے لیٹا ہوئے اس کا نام ہے فیزان فیزان ہے دیکھو تو فیزان کیسا دکھ رہے ہیں فیزان تو ماشاءاللہ پارا دکھ رہے ہیں بھئی اور کا آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اس کے اتنی عمر ہے دھائی مہینے کا ہے چلیں اللہ زندگی دے ان بچوں کو صحیح بات ہے گریب بندوں کا ہوتا تو یہی ہے کہ بندہ بچے پیدا کرتے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ چلیں کبھی بڑے ہو جائیں گے جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالی سب کے بچوں کو نیک بنائیں اللہ باپ کی جو امیدیں ہوتی ہیں اس پہ اللہ کرے کہ پورا اتریں یہ ساتھ میں بھی ایک کمرہ ہے یہ کسی اور کا گھر ہے وہ کہیں گے ہوئی ہے وہ بہاور پورا ہے ان کا بچولہ بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سے گھر بنائے ہوئے ہیں ظاہر ہے زندگی جو گزار نہیں ہے جو یہ ہے ہاں کیا بنا رہی ہیں اب پھیپرا پھیپرا یہ کیسے بناتی ہے بوائل کر کے نہیں ہاں اچھا ہاں اس میں تو اپنی پانی بہت ہوتا ہے نا پانی تھوڑے ڈال لیتے ہیں اچھا اب سارا کچھ اس میں ڈال لی ہے بچے کھا لیتے ہیں یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے جس طرح دو تین گھر ہیں اور آپ سالن بنا رہی ہیں ان کا بھی دل کرتا ہوگا نا یہ خوشبوں ہیں جو اڑ اڑ کے جاتی ہوں گی تو پھر دیتی ہیں ہم سائیوں کو سالن ہم دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایسے کرنے سے بہت برکت ہوتی ہے ملزل کے کھانا چاہیے نا اکیلہ کھاتا ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا ہاں صحیح بات ہے یہ دیکھیں یہ کی ہے نا انہوں نے بہت اچھی بات کہ اکیلے کھاتا ہوا بندہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ چار دیواری نہیں ہیں تو ساتھ ساتھ جتنے بھی پڑوسی ہیں ظاہر ہے خوشبو جاتی ہوگی تو پھر یہ کیسے کھا سکتی ہیں دیکھیں کھانا پڑتے ہیں ایسے ہی ہے نا چلیں آپ کے لیے راشن آگیا ہے آپ کا لازم کی کریں آپ کو بچانا آمین آمین دو بوری آٹا ہے راشن ہے اپنے بچوں کو اچھا سا کھانا بنا کے کھلائیں اور دعا میں یاد رکھئے گا ہاں جی آپ گھر پہ ہوتی ہیں نہیں ہم ساتھ میں جاتے ہیں پیسے سوٹ کے لوگ چلے جاتے ہیں فروں لے کر چوب کے دیتے ہیں ہر اور کے کوئی چل دی گھتی ساتھ کے چلے جاتے ہیں تو بچے بچے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے نا ہاری چھوٹے بچے ہیں بچے ساتھ رہتے ہیں بھا جی وہ کہاں جائیں یہ لیں بسم اللہ پڑھیں اللہ پاک برکت ڈالے یہ آپ کے بچوں کا نصیب تھا جو آپ تک پہنچا ہے یہ راشن یہ پیسے میسیز ریحانہ جوید یوکے سے ان کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے آمین سممہ آمین بہت شکریہ پیاری سی فیملی کا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بالا ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لا ریب آن لائن قرآن اکیڈمی ہمارے چینل کو سبسکرائے تجوید 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 تفصیر نماز قرمات دعا 5 دے پری ترائل کلاس ورسپ نمبر 92305 6992192 سکیپ نمبر 92341 1496126 ایمیل لرنقرآن 787 at gmail.com سکیپ آئی دی لا ریب آن لائن قرآن اکیڈمی ویسٹ ہر ویب سیٹ www.larebeonlinequranacademy.net اور ایمیل www.larebeonlinequranacademy77.gmail.com اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی قریب یتیم اور مسکین بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں